دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جنگل میں بہت سارے جیب ایسے ہوتے ہیں جن سے وجہ سے دوسرے جیبوں کا رہنا سربائیب کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیر اور چیتہ ایسے جانور ہیں اگر یہ جانور کسی دوسرے جیب کو پکڑ لے تو اس جیب کا بچنا مشکلی نہیں لامون کین ہو جاتا تو اسی طرح سے جنگل میں بہت سارے ایسے پکشی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دوسرے جو پکشی ہوتے ہیں ان لوگوں کا بھی رہنا بہت ہی مشکل ہو جاتا جس کی لمبائی نو انچ جس کے سر پر کالے رنگ کے پنگ ہوتے ہیں یا پھر نارنگ یا لال کلر کا پیٹ ہوتا ہے جو کہ کوئے کی پرجاتی میں سے ایک ہے اور اس کی عورت کئی طرح کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جس میں سے یہ والا سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہ جو پکشی ہے وہ جاتر کیڑے مکوڑے یا پھر ساپوئی ایسے جہریلے جو کیٹاڑو ہوتے ہیں جو ان کا سیون کرتا ہے اسی وجہ سے اس پکشی کے اندر بیٹراتروکسن نام کا ایک کیمیکل پائی جاتا ہے جو کہ ان کئی پکشیوں میں یا پھر میڈکوں میں پائی جاتا ہے اگر اسی وجہ سے اگر کوئی بھی سکاری اس کا سکار کر کے کھاتا ہے تو اس کی موت بھی ہو سکتا ہے نمبر چار پہ آتا ہے اس کا نام ہے ہرپی ایگل ہرپی ایگل جسے کبھی کبھی نیو گینی ہرپی ایگل یا پھر پاپوان ہرپی ایگل کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ ہے اپنی پوری رینج میں پایا جانے والا سب سے بڑا اور سب سے سکتی سالے ریپٹر میں سے ایک ہے جسے دنیا میں سب سے بڑا موجود پریجارتیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ جو پکشی ہے وہ دنیا کے جو ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 جو سب سے خطرنا پکشیوں میں سے گنا جاتا ہے اور اسے کلنگ مسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پکشی کی بات کریں تو میکسکو مد اور دکشن امریکا بھی بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس پکشی کی جنسکیا کی بات کریں تو یہ کم سے کم بھی پچاس ہزار سے بھی جیادہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ جو پکشی ہے اس کی اونچا کی بات کریں تو یہ 33 سے 41 سنجھ کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس پکشی کے اگر بجن کی بات کرتے ہیں تو یہ ساڑے آٹھ سے ملہب نو کلو کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو زیادہ تر چھوٹے ہوتے ہیں ان کی جو بجن ہوتا ہے ساڑھے تین کلو بیچ کے اور ساڑھے نو کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ جو پکشی بسیس روپ سے اپنے پنکھوں کے بیچے سے جانے آتے ہیں اس کے جو پنکھ ہوتے ہیں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے جو پنکھوں کی جو لمبائی آپ کو بتا دیں تو 6.5 ملہ کے ساتھ دو میٹر کے بیچ میں آپ کو دیکھنے ہیں دو فٹ کے بیچے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے گرونڈ سے بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے اور اس کی آنے کو پرجاتیا پوری دنیا بھر میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں اور اگر اس کی بات کریں تو یہ جس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جانوروں میں چیتا کی رفتار کیا گیا کوئی نہیں ٹک سکتا اسی طرح سے پکشیوں میں باج کی رفتار کیا گیا کوئی نہیں ٹک سکتا کہا جاتا کہ جب باج اپنی رفتار میں اگر ہو اور اگر کسی سکاری پر کسی سکار پر اگر اس سے اپنا گھات لگانے والا ہو تو 100 کلو میٹر پر دنیا کی رفتار سے بھی دوڑ سکتا ہے اگر اس کی بیٹ کی بات کریں تو یہ 1 سے 2 کلو میٹر کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کی لمبائی کی بات کریں تو 45 سے 65 سنٹی میٹر کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے پنکوں کی بات کریں تو 1 سے 1.5 میٹر کے بیچ میں اس کے پنک جو ہیں فپیل سکتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کو یوں اے ای میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ پالتے ہیں اور اگر اس کی بات کریں تو اس کا جو جاتر لوگوں نے کئی لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ اس کا جو آنکھوں کا وہ ویٹ ہوتا ہے اس کے دماغ سے بھی جیادہ ہوتا ہے اور اس کی جو دیکھنے کی جو چھمتہ ہوتی ہے جو اپنا اگر اس کی جو درشتی ہوتی ہے وہ پانچ کلومیٹر دور سے بھی اپنے سکاری کو دیکھ سکتا ہے تو اس کی جو بہت ساری خاصیت ہیں جو آپ کو بتائیں گے تو بہت زیادہ سمیں لگ سکتا ہے اپر دو پہ آتا ہے اس کو نام کہتا ہوں آشٹریچ جو کی ستر مرک کے نام سے جانا دیاتا ہے جو مدھ پورو اور اس ٹائم پہ اگر دیکھا جاتا ہے افریقہ کے نباسی جو ایک بڑا اڑا رہیت پکشیوں میں سے جانا جاتا ہے یہ ہے اس ٹوٹھی اور نیڑی کل کی ایک مات جیوت پر جاتی ہے جو کی جاتا تھا سمو میں رہنا پسند کرتی ہے 2.8 میٹر تک ہی اس کی اونچائی ہوتی ہے اور یہ جو ایسا پکشی ہے جو کی اڑھ نہیں سکتا اور اس کی اگر گتی کی بات کریں تو ستر کلومیٹر پر دگھنٹے کی رفتار سے یہ دور سکتا ہے اور اس کے جو پنک ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں دو میٹر تک اس کے پنک ہوگی جو لمبائی لینڈ ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور یہ جو پکشی جاتر بنسوسوں کے ساتھ میں رہنا پسند کرتا ہے اگر اس کو کوئی انگلی کرے تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا بیسے ہی جاتر سام سواب کی پائی جاتے ہیں اور ایک بات اور یہ جو پکشی ہوتے ہیں جن میں سے سب سے بڑا جو انڈا ہوتا ہے وہ اسی پکشی کا مانا جاتا ہے اس کا انڈا کا بیٹ کرتے ہیں دو تین کلو کے بیچ کا ہوتا ہے اس کا نام کیسو بری ورڈ ہوتا ہے اس جو کیسو بری ورڈ ہے وہ نرکی ہے پیکشا سے مہادہ جیادہ شٹرونگ ہوتی ہے مہادہ کی جو لیندھو کی بات کریں تو 1.5 سے لے کر 1.8 میٹر تک ہوتی ہے یہ جو بہت ہی جیادہ خوبصورت ہوتا اگر اس کی ویٹ کی بات کرتے ہیں یا 50-60 کلو گرام کی تک ہوتی ہے اور اگر اس کی جو پنجا ہوتا ہے بہت ہی جیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی پنجا کی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے خطرناک پکشیوں میں گنا جاتا ہے اس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک پکشی ہونے کا گنی اس کا نام درج ہے اس کا جو پنجا ہوتا ہے اس میں تین انگلیاں ہوتی ہیں جو دوسری پیر کی جو پنجا ہوتا ہے اس میں ایک خنجر جکی طرح سے اس کا پنجا ہوتا ہے اس کی جو پنجا کی جو لیندھو تک ہوتی وہ 5 انچ تک لمبا ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ بہت ہی جیادہ خطرناک ہو تو بہت ہی جیادہ ڈرامنا دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ سے منوستی اور جانور کو یہ ہمیزہ ملو کی خطرہ پہنچا سکتی ہے اگر اس کو کنگلی کرے تو یہ کسی کو اپنے پنجے سے ایک دم کار سکتی ہے اس کا ماسک کو نکال کے خاصل کیوں مار بھی سکتی ہے اس کی اگر دوڑ کی بات کرے تو یہ 50 کلومیٹر پر دکھنے کی رہا دوڑ سکتی ہے اس کی پوٹ کی بات کرتے یہ 5 فٹ تک اوچا پوٹ سکتی ہے تو یہ تھے دنیا کے سب سے یادہ تیج اور سب سے یادہ خطرنا پرکشی یہ ویڈیو کیسا لگا تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو مات آتا کے لئے لبیو آل تا تا بائی بائی